ملزم یوسف کا کہنا ہے کہ اس نے 1995 میں شمولیت اختیار کی جس کے بعد اس نے تیس افراد کو قتل کیا جن میں حقیقی کے پانچ کارکن شامل تھے اس بارے مزید بات کریں گے ہمارے نمائی کے اس باپس دلی ہمارے ساتھ موجود ہیں باور بتائیے گا اور کیا کہن کشفات سامنے آئے ہیں ملزم یوسف کو ٹھیلے والا ہے جس کو ہوگا ہی سرنچ پولیس نے آج گرفتار کیا ہے سولجہ بزار کے علاقے سے اس ملزم نے سلطنی خیز ان کے چاپات کی ہے اپنی افتدائی تفیش میں اس ملزم کا کہنا یہ ہے کہ اس نے اپنی پیرول پر رہائی کے بعد اپنی جو روکوشی ہے وہ مکم کے سابقہ مرکز نائن زیرو پر اختیار کی تھی جہاں پر اس کی اہم رہنمہوں سے ملاقاتیں ہوتی تھیں اس نے براہ رات نام لیا ہے فاروق ستار کا کہ وہ جو ہیں اس وقت وہاں موجود ہوا کرتے تھے اور فاروق ستار کی جانب سے ان کو نائن زیرو پر چھاپے سے ایک روز قبل جو ہے وہ یہ کہا گیا تھا کہ وہ اب نائن زیرو چھوڑ دیں نائن زیرو جو کہ ایم کی ایم کا سابقہ مرکز تھا یہ اب غیر محفوظ ہے اور اس ملزم نے یہ بھی بتایا کہ اس نے مجموعی طور پر چھانوے افراد کو قتل کیا ہے جس میں سے تیس کے تری بردہ سے ایسی ہیں جس میں اس نے پراہ رات قتل کیے ہیں اپنے ہاتھوں سے گولیاں چلائی ہیں اس ملزم نے یہ بھی انکشاف کیا کہ اس کی ذمہ داری تھی چھیک ہے بابر ابھی آپ ہمارے ساتھ ہی رہی ملزم کو جو اعترافی بیان ہے وہ ذرا ناجدین کو سنوا دیں میرے نام محمد محمد ولد محمد ابراہیم خلق ٹھیلے والا میرا تعلق ایم کی ایم رندن سے میں نے خالی صدیقی اور نحال کے کینے پر انیس سو پچیانوے میں ایم کی ایم رندن میں شمہورت اکتیار کی خالی صدیقی اور نحال نے مجھے ندی ماربل سے ملوایا جو اس وقت کلمٹین کا انچارج تھا میں نے ان لوگوں کے ساتھ مل کر تیس لوگوں کو قتل کیا ان تیس لوگوں میں بارہ افراد ایسے ہیں جنہیں میں نے مقبری کے شبے میں مارا اور پانچ حقیقی کے قتل حقیقی والے پانچ لوگوں کو میں نے پانچ افراد کو انہیں قتل کیا جن کا تعلق ایم کی ایم حقیقی ساتھا چھے افراد ان میں ایسے تھے جو لسانی بنیاد پر میں نے انہیں قتل کیا دو افراد فوجی جوان جن کا تعلق فوج سے تھا انہیں قتل کیا ایک کا تعلق ایک جوان ایئر پورس کا اسے مارا ایک پولیس ایرکار غوثیہ چوک پہ اسے قتل کیا اس کے ساتھ ایک راگیر تھا تسلیم نام کا اسے قتل کیا اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی میرے ساتھ بھی اثر کر اور مجھے مار کر اسی طرح کچھرے کے اوپر پھے گا یہ میری وہ سزا تو نہیں ہے جو میں نے لوگوں ساتھ کی ہے لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ میرے گناہوں معاف کر دے قتل کی پیچھے ان تمام آباد کی پیچھے صرف ایک نام اور وہ نام یہ ازتاوس ہیں ٹھیک ہے یہ ویڈیو آپ نے ملاحظہ کی بابر سلیم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے بابر بتائے گا اہم رہنماؤں کے نشاندہی بھی کر رہا ہے یہ ملزم اور فاروق ستار کا بھی نام لیا گیا ہے کیا کسی رہنماؤں سے کوئی رابطے کیے گئے ہیں پولیس و جانب سے اس حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں جی چونکہ اس کی گرفتاری کو اب سلیمان چوبیس سنٹے کا وقت پورا نہیں ہوا ہے اب تک پولیس جانب سے ان نماؤں سے رابطے نہیں کیے گئے ہیں البتہ ملزم کے جو دیگر ساتھی ہیں ان کے حوالے سے ٹیکنیکل انویسٹیگیشن شروع کر دی گئی ہے ملزم سے اس کے اپنے دیگر ساتھیوں کے موبائل نمبرز دے لیے گئے ہیں اور قانون نافذ کرنے والے دیگر اداروں کی مدد سے اب اس کے دیگر ساتھیوں کی تلاش کی جا رہی ہے اس ملزم نے ایک بڑا سنسنی خیلد انکشاب کیا ہے کہ اس نے ان چینوے افراد میں سے بیشتر کو اغوا کے بعد قتل کیا اور قتل کرنے کے بعد لاشیں بوریوں میں پر رکھ کر ٹھیلے پر رکھ کر یہ اورنگی ڈاؤن کے مختلف علاقوں میں ان لاشوں کو ٹھکانے لگایا جاتا تھا داکہ اسی میں ایک زمانے میں بوری بن لاشوں کا تذکرہ بہت ہوا کرتا تھا اور یہ اس گروہ کا مرکزی گزار ہے جو کے لاشوں کو بوری میں بند کر کے شہر کے مختلف علاقوں میں پھیک کرتے ہیں ملزم کے مجموعی طور پر چھالیس ساتھی ہیں جو ٹارگٹ کے لنک میں ملوث ہیں جس کا مرکزی گزار نظیم اور ماربل بتایا جا رہا ہے ملزم کے تمام ساتھیوں کی تلاش شروع کر دی گئی ہے ملزم نے دو سگے بھائیوں کے قتل کا بھی اعتراف کیا ہے جن کا قتل کا اعتراف کرتے ہیں شب وقت یہ جذباتی ہو جاتا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ سپرانوسی تھے ان کا نام آصف اور کاشک تھا وہ نوجوان لڑکے تھے جنہیں آگوا کے بعد قتل کیا گیا اور ان کے قتل کے بعد ان کی پیسا اپنا ذہنی ساوازن کو بیٹھیں اور اب تقریباً بیس سال گزر چکے ہیں یہ نہیں جانتا کہ وہ کاملی اب کہاں ہے یعنی مزید تفتیش کا سلسلہ بھی جاری ہے بابر بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا